السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک خبر گلدش کر رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کسی کو ان کا نمائندہ نامزد کیا جا رہا ہے پر تو اسوری طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن ذرا ماضی پہ نظر ڈال لیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے سن چوہتر میں جب پارلیمنٹ نے جب سوری ترمیم کے دلیے قادیانیوں کو غیر مسلم مقانیتوں میں شبار کیا تھا تو اس وقت کے وزیراعظم جناب ذوال فقار علی بھٹو مرحوم نے اس بات کا احتمام بھی کیا تھا کہ ایک قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں اور ایک کو پنجاب اسمبلی میں رکن منتخب کروایا تھا ان کی نمائندگی کے لیے اور قادیانیوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی درسور کی تیہ کردہ حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے اس لئے ان کے نمائندے نہیں ہیں اس لئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کا نمائندگی نہ ہونا اس کی ذمہ داری خود ان کے انکار پر ہے جو اس وقت سے اب تک چلی آ رہی ہے دوسری قدارش یہ ہے کہ جس دستور کے کسی فورم پر قادیانیوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے اس دستور کو تو وہ تسلیم نہیں کر رہے تو ان کو کس اصول کے تار نمائندگی دی جا رہی ہے پہلے قادیانیوں سے تقاضی کیا جائے ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ دستوری فیصلے کو پارلیمنٹ کے فیصلے کو آدالت عزبہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں کہ جو ان کی معاشرتی حیثیت ملک کا دستور تیہ کر چکا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کے بعد کسی بھی فورم پر ان کی نمائندگی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن دستور سے ان کا انکار قائم رہے اور دستوری اداروں میں ان کی نمائندگی حکومت کے طرف سے کی جائے یہ کینفیوزن بڑھانے والی بات ہوگی معاملات کو بگاڑنے والی بات ہوگی اور مسئلے کو مزید پیچھینگی کی طرف لے جائے گی حکومت پاکستان کو اس اقدام سے گلیس کرنا چاہیے اور ان کو کسی بھی فورم میں نمائندگی سے پہلے ان کی حیثیت کا ان سے اعلان کرونا چاہیے ہاں اگر قادیانی اپنی حیثیت تسلیم کرتے ہیں دستور کے مطابق اور آدالت عزبہ کے فیصلے کے مطابق تو ہمیں کسی بھی فورم پر اس حیثیت سے ان کی نمائندگی سے انکار نہیں ہوگا لیکن کنفیوزن کی فضا میں انکار کی فضا میں اور گومگوں کی فضا میں یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی اور حکومت کو اس سلسلے میں دینی حلقوں اور عوامی حلقوں کی مخالفت کا بلکہ ہو سکتا ہے مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے اس لیے معاملے کو خراب نہ کریں معاملے کو صحیح طریقے سے الجائیں جو یہ ہے کہ قادیانیوں سے کہا جائے اس کے بعد ان کو کسی بھی فورم میں جنمائندگی دینی حدید دی جائے اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مزید بگڑے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ